بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمروز زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈرسٹریل الیکٹرونکس ویورز آج ہم آپ کو پیپرل کمپنی کا آئیسولیٹڈ بیریئر جو کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو سکھائیں گے بتائیں گے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو آئیسولیٹڈ بیریئر ہے یہ کیا کام کرتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ انسال کیسے کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو پارٹ نمبر ہے اس نمبر سے اس کو خریدا جاتا ہے لیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے اس کا پارٹ نمبر ہے کفٹی ٹو ڈیش ایس آر ٹو ڈیش ای ایکس ٹو پائنٹ ڈبلیو اس پارٹ نمبر کی بھی میں آپ کو تھوڑے ڈیٹیل بتاؤں گا میں آپ کو لیکن سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ یہ کیس سسٹم اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپلوجن پروف کا نشان بھی دیا ہوا ہے ٹیک ہے اس کیس سسٹم جو ہے یہ مانٹرنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر یہ یوز ہوتا ہے اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے سیفٹی کے لیے اس کو سیفٹی بیریئر بھی کہا جاتا ہے اور سیفٹی بیریئر جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عام طور پر ہمارے جو ایریاز ہوتے ہیں وہ یا تو ہوتے ہیں سیف ایریاز لیکن کچھ ایریاز کچھ ایسا ایکوپمنٹ یا ایسا ایریہ ہوتا ہے جہاں پر کے آگ وغیرہ لگنے کے چانسز زیادہ ہوتا ہے جہاں پر کمبسبل گیسیں وغیرہ موجود ہوتی ہیں ٹیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہیزرڈ سیریہ ٹیک ہے جیسے کہ ہماری آئل فیلڈ ہوتی ہیں گیس فیلڈ ہوتی ہیں تو ایسے علاقے ایسی جگہیں جہاں پر کے ہمارا ایکوپمنٹ لگا ہوا ہے اس کی ہم نے کنٹرولنگ کرنی ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں گیس کے گیس کی بیعہ سے کوئی ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے خدا خاصتہ ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی شورٹ سرکٹ ہوتا ہے کوئی آرگ پیدا ہوتا ہے کوئی سوچنگ کی وجہ سے کونٹیکٹر کی وجہ سے بجلی کی وجہ سے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم سیفٹی ریویوز کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ اس کی موٹی موٹی ڈائیگرام آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے جو لائن نظر آ رہی ہے ڈیش جو لائن نظر آ رہی ہے اس لائن کے جو لیفٹ سائیڈ پہ جو علاقہ ہے اس نے اس ڈائیگرام کے اندر ہیزرس ایریا بتایا ہے کہ ایسا ایریا جہاں پر کے آپ کی جو سینسٹیو ایریا ہے جہاں پر کے آپ کے جو ہے وہ فیومز وغیرہ ہوتے ہیں ہیں یا گیس وغیرہ ہوتی ہے جہاں پر کے لاغ لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر وہاں پر الیکٹرک سپارک پیدا ہو جائے تو یہ ہمارا جو ہے یہ سیف ایریا اس نے شو کیا ہے سیف ایریا یوں سمجھ لیے کہ ہمارا جو ہے کنٹرول روم ہے یہ ہمارا جو کنٹرول پینل ہے جہاں پر کہ ہمارا باقی سرکڑ لگا ہوئے تو یہ اس لیے بنائے گی دون چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہاں سے کنٹرول روم یا کنٹرول پینل جو ہے اس کے اندر سے جب ہمارے سینسرز کو سپلائی جاتی ہے جو کہ کنٹرولنگ کے لیے ہیزر سیریے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے زیادہ وولٹیج اور زیادہ کرنٹ نہ جا سکے ٹھیک ہے اتنا کم کرنٹ اور اتنے کم وولٹیج ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی ویائے سے آپ اس میں ٹچ ہوتے ہیں یا سپارک ہوتے ہیں تو اس سپارک وہ اگر ٹچ ہوتے ہیں تو اسے سپارک پیدا نہیں ہوتا اور اگر سپارک پیدا نہیں ہوگا تو ہماری آگ بھی نہیں لگے گی ٹھیک ہے تو بیرات یہ ہمارا یہ ہے پارٹ نمبر ہے اس کو ہم آئیسیلیٹڈ بیریئر بولتے ہیں اور دو ایریا زمین آپ کو بتا دیئے ہیں تو اس کے جو ٹرمینلز ہیں ٹرمینلز دیکھ لیجئے اس کے یہ دو ٹرمینلز جو بلیو والے ہیں یہ مارکڈ ہوتے ہیں ہیزرس ایریا میں جو انپوٹس جا رہی ہیں یعنی کہ یہاں پر ہمارے سینسرس کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے ایک جیک یہ ہے ایک جیک یہ ہے یہ انپوٹس کے لیے ہیں سوچز یا سینسرس کے لگنے کے لیے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی مارکنگ ہیں دیوے 1 2 3 تو ہمارا یہ والا جیک جو ہے یہ 1 2 3 اس کے جو پین نمبر سے 1 2 3 ہے اس کے بعد دوسرا جیک اوپر والا ہے یہ ہماری انپوٹ نمبر ٹو ہے جو کہ 4 5 6 یعنی کہ 4 5 6 یہ دو ہمارے جو ہیں یہ انپوٹس کی جیک ہو گئے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ تین جیکس ہیں سائٹ سے میں دکھا دیتا ہوں تین جیکس ہیں یہ دو جیکس جو ہیں یہ آوپٹس کے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ دو جیک ہیں یہ آوپٹس کے لیے ہیں اور یہ والا جیک جو ہے یہ پاور کے لیے ہیں ان کی نمبرنگ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بلکل نمبر کے ساتھ ہیں 1 2 3 4 5 6 انپوٹس کے ہو گئے 6 کے بعد 7 8 9 یہ والا جو جیک ہے یہ 7 8 9 ہے 7 8 9 اس کے پاس جو اگلا جو آوپٹس کا جیک ہے یہ ہے 10 11 12 ٹھیک ہے اور یہ جو یہ تیسرا جو جیک گرین والا یہ پاور کا جیک ہے یہ دیکھئے 13 14 15 13 14 13 14 اور 15 تو اس کی پاور جو ہے 14 اور 15 پہ لگتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ مزید تفصیل سے دکھاتے ہیں ادھر آجائے ڈائگرام کے اندر ڈائگرام میں دیکھئے آپ یہ ہمارا جو ہے یہ بیریئر جو ہے یہ ٹو چینل کا بیریئر ہے ٹھیک ہے ٹو چینل کا بیریئر ہے ایک چینل ہمارا یہ ہے ٹھیک ہے دوسرا چینل ہمارا یہ ہے اس کو اگر آپ سمجھ دیجئے کہ یہ ہماری انپوٹ نمبر 1 ہے 1 2 3 یہ ہماری انپوٹ نمبر 2 ہے 4 5 6 یہ ہمارے بلو جیک ہیں جو ہمارے ہیزر سیری میں ہمارے سینسر اور کنیکشنز کے لیے ہیں یہ ہمارے جو دو جیک ہیں گرین والے 7 8 9 10 11 12 یہ ہمارے ہیں اہاں آپ کوٹ کے انپوٹ کی جو ہم آؤپٹ لیں گے اس کو اس کی آؤپٹ یہاں سے ملے گی اور سیکنر والے جو چینل ہاں اس کی آؤپٹ یہاں سے ملے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا جو تیسرا لیک ہے یہ ہمارا 49 اور 15 14 کی اوپر ہمارا جو ہے یہ میں دی جاتی ہے میں 50 کی اوپر منس سپلائی گی دی جاتی ہے یہ دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اسکے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پیلے میں آپ کو تھوڑا تھا اس کا جو یہ پارٹ نمبر ہے اس کے بارے میں تو اس میں ڈیٹیل بتا دوں اس پارڈ نمبر کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ باقی اس کے جو اسیلیٹڈ بیریئرز ہیں ان کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کے ایف ڈی ٹو ٹھیک ہے اس کے بارے میں تک کے جو ہے یہ کے سسٹم یہ سامنے کے سسٹم میں اس کو شو کرتا ہے اس کے بعد جو ایف ہے ایف جو ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو آپ کی جو جیکس ہیں یہ جو اس کے انپوٹ آرپوٹس کے جیک ہیں یہ ریموویبل ہیں ٹھیک ہے ان کو میں آپ کو ریموو کر کے دکھا ہوں جیسے جیسے کہ مثال کی طور پر ہم نے اس کو یہ ریموو کر دیا ٹھیک ہے یہ جیکس یہ ریموویبل ہیں اور اگر آپ مزید بتا دیکھے ہیں تو میں آپ کی اس کے جو ڈیٹا شیٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے آپ کی لئے تیار کر کے رکھا ہے کہ ایف ڈی ٹو ایس ار ٹو ای ایکس ٹو پائنٹ ڈبیو ٹھیک ہے کہ کا مطلب ہے کہ سسٹم ایف کا مطلب ہے ورزن وید ریمووویل ٹرمیل بلوکس ٹھیک ہے اس کا جو بھی سائز 20 ایم ایم 40 ایم او وٹیور اس کے بعد جو ڈی ہے ڈی بتاتا ہے آپ کو ٹائپ آف پاور سپلائی کہ آیا یہ اے سی پہ چل رہا ہے یا ڈی سی پہ چل رہا ہے تو یہ ڈی اور ڈی سی پاور سپلائی اگر ڈی کی بجائے اے ہوتا میں نے یہ ییلو میں شو یہ گرین میں شو کیا ہے تو ہمارا کیا ہوتا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد 2 ڈی کا جو مطلب ہے لیول آف پاور سپلائی لیول آف پاور سپلائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور سپلائی ہے کتنی ٹھیک ہے اس طرح ہماری جو ہے یہ 2 ہے 2 کا مطلب ہے 24 وولٹ ٹھیک ہے ہمارا جو لیول ہے 24 وولٹ ہے اور ہماری ڈی سی سپلائی ہے اور اگر اے سی ہوتا ہے اے سکس بھی ہوتا ہے سکس کا مطلب ہوتا ہے 230 وولٹ ٹھیک ہے اگر یہ ہمارا پارٹ نمبر کے اے 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 سکس اگر ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارا جو ہے وہ اے سی پاور سپلائی ہے اور 230 وولٹ کی لیکن ابھی ہم اس کی بات بھی کر رہے ابھی تی اے اے ایو ڈی ٹو کا مطلب یہ ہے کہ کے سسٹم ہے ری موال جیکس ہیں اس کے ٹرمینلز ہیں ری موال اس کے بعد ڈیسیز پاور سپلائی ہے اور ٹو کا مطلب ہے 24 وولٹ ڈیسی اس کے بعد ادھر آجائی ہے ایس آر ٹو ٹھیک ہے ایس اور آر جس کو ہم آئیسولیٹڈ ڈیریئر کہتے ہیں اس کو ہم یا کمپنی جو ہے سوچ ایمپلی فائر بھی کہتی ہے اس فار سوچ اور آر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ ریلے آؤٹپوٹ ہے اور ٹو کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے جو چینل ہیں وہ ٹو ہیں اب دوبارہ میں نیچے دکھا جاتا ہوں وہ گے دیکھئے اس آر اس آر سے آئے گے تو یہ ڈیوائس فنکشن ٹھیک ہے ڈیوائس فنکشن وچیس نمبر فائو ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیوائس فنکشن جو ہے انہوں نے کیسے اس کو بتایا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس سارے ڈیوائس فنکشن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے پوزیشن نمبر فائی اور یہ ہمارا آرہ سار اس اس آپ لی فائر بھی ریلے آوٹپوٹ ٹھیک ہے سوچ ایس آر ایس فار سوچ ایمپلیفائر آر فار ریلے آوٹپوٹ اور سوچ ایمپلیفائر کا کیا مطلب ہے کہ ہماری جو انپوٹس ہیں ہماری جو انپوٹس ہیں وہ بہت مائنر کرنٹ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا کرنٹ جو ہے جو ہمارا سکنل آتا ہے بہت مائنر کرنٹ ملی ایمپیر میں ہوتا ہے اب اگر آپ آوٹپوٹ کو دیکھیں یہ دیکھئے یہ ریلے کے تھوڑ ہم 2 ایمپیر تک کے جو ہے نا وہ لے رہے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو آوٹپوٹ ٹو ایمپیر تک آوٹپوٹ لے رہے ہیں اس لیے اس کو سوچ ایمپلیفائر کا نام دے دیا ہے آگے دی ہے آج یہ ای ایکس ای ایکس ٹو ٹھیک ہے ای ایکس ٹو اوپ میں آپ کو تھوڑا سی غلط دتا ہوں کہ ایس آر ٹو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیوائس جنریشن ہے جسا ہمارے لیپٹ آوس میں جنریشن ہوتی ہے سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن ٹھیک ہے یہ ہمارے جو ای ایکس ٹو جو ہے یہ ٹو جو ہے یہ نمبر آف چینلز ہیں جو کہ ہمارے دو چینل ہیں ٹھیک ہے اور ای ایکس کا مطلب ہے کہ یہ آئیسولیٹڈ بیریئر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا پارڈ نمبر ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اب جو ہے ہم تھوڑا سا اور تھوڑا سا ڈی پہ چلے جاتے ہیں یہ دیکھئے اس کو اگر میں فرنٹ پہ اگر آ جاؤں فرنٹ پہ میں نے آپ کو یہ جیکس آپ کو دکھا دیئے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے آپ کو جیکس دکھا دیئے ہیں اس کو میں تھوڑا سا اور جو ہے وہ زوم آؤٹ کرلو یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ اس کی آئیس ہیں یا لائٹس ہیں ٹھیک ہے یہ جو گرین ایلیڈی ہے یہ ایلیڈی ہماری شو کر دیا ہے پاور کی جب اس بیریئر کو پاور ملے گی تو یہ لائٹ آن ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہماری جو دو دو لائٹیں ہیں یہ ہماری چینل ون کی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ہماری چینل ون کی لائٹ ہے ییلو اور ریڈ اور یہ ہماری چینل ٹو گئی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہماری جو لائٹیں ہیں یہ ہماری آؤٹپوٹ کو بتاتی ہیں اگر آپ کی آؤٹپوٹ جو ہے سگنل کی وجہ سے آؤٹپوٹ انرجائز ہوتی ہے انیبل ہوتی ہے تو ہماری لائٹ کورسپانڈنگ جو بھی ہے چینل ون یہ چینل ٹو گئی آن ہو گئی اور یہ جو ہیں جس میں سی ایچ کے لکھا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے چیک اور یہ جو ہے ہماری فالڈ کی لائٹ انڈگیٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم فائل لائن بریک ٹھیک ہے لائن بریک کے لئے یوز کر سکتے ہیں یا فالڈ کی انڈگیشن کے لئے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو سوچز لگے ہوئے ہیں یہ اس کے کونفیگریشن کے سوچز ہیں یہ جو سوچ ون اور سوچ ٹو ہیں یہ ہماری جو آؤٹپوٹ ہیں ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے جو آؤٹپوٹ ہے وہ نورملی اوپن لینی ہے یا نورملی کلوز لینی ہے ٹھیک ہے یہ جو آئی اور آئی آئی لکھا ہوئے ون اور ٹو رومن کے اندر یہ ان سوچز کی پوزیشن بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ پوزیشن ادھر کرنی ہے یا ادھر کرنی ہے ٹھیک ہے تو سوچ نمبر ون اور سوچ نمبر ٹو جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری آؤٹپوٹ ہم نے کس طرح کی لینی ہے سوچ نمبر تھری جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ جو جو لیڈ جو لیڈیز ہیں جو ہم نے لائن بریک یا فالٹ یا ایرر کو جو ہے وہ ہم نے یوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ذرا جائیں اب ہمارے پاس جو ہے اس کی جو انپوٹس ہیں وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک تو ہمارے سینسرز ہو سکتے ہیں نمبر کلاس کے ٹھیک ہے دوسرے ہمارے جو سوچز ہو سکتے ہیں یعنی کہ ڈرائی سوچز جس کو ہم بولتے ہیں نارمل سوچز جو آٹومیڈک پریشل وغیرہ سے یا ٹیمپریچری جس ویسے آن آف ہوتے ہیں نارمل سوچز ڈرائی کونٹیکٹ اور ہمارے سینسرز جو کہ نیمور کے ہوتے ہیں کم کرنٹ والے ہوتے ہیں اگر تو آپ نے نارمل ڈرائی سوچز اگر انپوٹس کے اوپر انپوٹ نمبر ون انپوٹ نمبر ٹو پہ لگانے ہیں تو یہ دیکھئے اس نے دو دو ریڈنگ بتائی ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں جو سوچ نمبر ون یا انپوٹ نمبر ون کے اوپر آپ کیا کریں گے کہ سوچ کی جو دو طارے ہیں وہ آپ نمبر ون پہ لگائیں گے اور نمبر تھری پہ لگائیں گے دیسلزی نمبر ون نمبر تھری ٹو کو آپ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اور سوچ نمبر انپوٹ نمبر ٹو جو آپ دیں گے وہ فور اور سکس پہ لگائیں گے دیکھئے 4 اور 6 لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور آپ نے جو سوچ نمبر 3 ہے اس کی پوزیشن آپ نے 2 پہ یعنی کہ رائٹ پہ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جو سوچ نمبر 3 ہے اس کی پوزیشن آپ نے رائٹ پہ کرنی ہے اگر آپ dry contact use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کی جو ہے وہ line break use نہیں ہوتا ٹھیک ہے use نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا سوچ جو ہے وہ open ہے تو already line break ہے ہماری ٹھیک ہے دو lineیں ہماری آ رہی ہیں 1 اور 3 سے یا 4 اور 6 سے دو already open ہے تو break ہے اس کو یہ monitor نہیں کرتا اس کو ہم disable کر دیتے ہیں 2 کی طرف کر دیتے ہیں اگر آپ sensor لگاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ sensor لگاتے ہیں جو کہ 0 سے 5 volt کا یا 4 to 20 mili amper whatever name or class کا جو لگاتے ہیں تو پھر یہ سوچ آپ نے left پہ کرنا ہے یعنی یعنی کہ one کی طرف کرنا ہے تا کہ ہماری line break یا اگر کوئی error ہو تو وہ چیز ہماری جو red leds کے ذریعے جو ہے وہ indicate ہو سکے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ہماری s1 switch 1 switch 2 جو deep switches ہیں یا outputs کے لیے ہیں output number 1 output number 2 کے لیے channel 1 channel 2 کے لیے یہ ہماری line break یا fault کے لیے ہے ٹھیک ہے اگر ہم dry contact use کر رہے ہیں تو اس کو ہم right پہ کریں گے اور اگر ہم sensors use کر رہے ہیں تو ہم اس کو left پہ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہماری ہوگی inputs اس کے بعد یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ اس کے input circuitry ہے اس کے بعد یہ amplifier ہے یہ output circuitry ہے یہ ہماری relays ہے relays کا اگر channel 1 کی اگر output دیکھتے ہیں تو 7 number is common 8 number is normally open 9 number is normally close in the same way جو channel 2 کیا output ہے وہ 10 number جو ہے وہ common ہے 11 normally open اور 12 normally close power میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ DC 20 سے لے کے 30 volt تک جو ہے وہ اس کو ہم input دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی supply voltages ہیں اور یہ جو آپ کو جو دو point نظر آ رہے ہیں اس کی supply جو ہے آپ اس کے bottom سے ہی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ bottom سے دے سکتے ہیں اس کے اوپر جو نا اس وقت یہ cover چڑھا ہوا ہے تو میں آپ کو ایک دوسرا اس میں پیس ہے وہ دکھاؤں گا یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں یہاں سے یہاں سے بھی اس کی supply دی جا سکتی ہے dream rail کے اوپر اس کا connector پہلے fix ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ ایسے کر کے fix ہو جاتا ہے اس کو پھر یہاں سے supply دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے supply automatic چلی جائے گی لیکن ہمارے یہاں یہ والا سسٹم کام اس کے بعد output کے حوالے سے ٹھیک ہے output کے حوالے سے ہم نے جو یہ switch 1 اور switch 2 کے حوالے سے میں نے بتایا normally open اور normally close کہ آپ نے کس طرف رکھنا ہے اس کی position بھی انہوں نے تھوڑی سی یہاں display کی ہوئے یہ دیکھئے اگر آپ نے switch کو رکھا ہے left پہ switch 1 switch 2 channel 1 channel 2 کے output کو left پہ رکھا ہے تو آپ کی جو relay ہے وہ de-energize ہوگی یعنی کہ جیسے یہ سمجھلیاں power آپ نے اس کو نہیں دی یعنی کہ 7 جو ہے 9 کے ساتھ normally close ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ نے switch 1 switch 1 switch 2 channel 1 channel 2 آپ دونوں cut type کر سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ کی use پر depend کرتا ہے یا ایک channel کو s1 کو s2 کو whatever ٹھیک ہے اگر آپ نے ان میں سے کسی دونوں switches کو right پہ کر relay make ہونے کے بعد یہاں سے آپ output ملنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ان کے functions ہیں switches 1 اور switches 2 کے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو jacks ہیں یہ jacks جو ہیں کسی دوسرے jack میں نہیں لگ سکتے یعنی کہ یہ jack ہے channel 1 کا 2 میں نہیں لگ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں jack نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس پہ red color کا انہوں نے clip سا ڈالا ہے plastic کا یعنی کہ 1 اور 2 کے اوپر وہ نہیں ہے empty ہے اور 3 کے اوپر red ہے اس کو اگر میں یہاں سے دکھاؤں تو اس کی female والی سائیڈ پہ 1 اور 2 کے اوپر یہ red ہے اور 3 کے اوپر red نہیں ہے تو اس لئے یہ jack یہ پر ہی لگ سکتا ہے چلیں ہم دوسرا ایک وراغ نکال لاتے channel 2 کا چینل 2 کا من jack نکال تو یہ دیکھئے channel 2 کا من جب jack نکال تو اس پہ difference دیکھ لیجئے اس میں یہ right پہ کھالی ہے اس میں left پہ کھالی ہے اس پہ یہ left پہ لگا ہو ہے لہذا یہ jack interchangeable نہیں ہیں اور اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے جس ہم ٹیسٹنگ کے لئے use کریں گے تو اس میں یہ ہوگا اگر یہ کی jack use کرنا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہ سے نکال لیتے ہیں اس کو یہ چیز سے نکال لیں گے تو یہ نکل آتا ہے اب میں دیکھتا ہوں اس کے ساتھ یہ دیکھئے یہ ہم نے اس کو نکال لی ہے یہ جو ہے یہ ایک قسم کا dangerous ہو گیا ہے اور یہ کسی jack میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھئے ٹھیک ہے سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہمارے jacks ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے میں اس کو کھلتا ہوں یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ اس position میں ہے دوسرے والا میں کھلتا ہوں یہ اس position میں ہے اور power والا کھلتا ہوں تو یہ center میں ہے اس کا red والا ٹھیک ہے تو اگر ریڈ والے اگر اس میں کھلتا گئے ہیں تو یہ دوسرے میں نہیں لگتے اس کے علاوہ جب آپ نے اس کو din rail کے اوپر انسال کرنا ہے تو یہ آپ اوپر والا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر کر لیا یہ آپ کا نیچے والا ہے اس کو اوپر کر دی اس کو بٹھانے بٹھانے اور بٹھانے کے بعد ان کو lock کر دی ایسے کر گئے lock کر دی اوکی یہ تو گیا ہمارا ایک کام کہ اس کا موٹر موٹر introduction کے کس طریقے سے کام کر تا ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے اب اگر غور ہے یہ ہماری input یہاں دی جا سکتی ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ کسی میں ہوتے ہیں کسی میں نہیں ہوتے ہیں یہ ہماری line break یا error کا جو ہے نا اس signal یہاں generate ہو گیا اور دین ریل کے طرح جاتا ہے ہوتا یہ ہے کام اکیلا نہیں لگا ہوتا اور یہ عمومن یہ کافی سارے 5 6 whatever جیس ہوتے ہیں اس میں لگے ہوتے ہیں تو دین ریل سی ٹرانس میٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے کنیکٹ ہے سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کے بعد میں آپ کو سمجھ دیتا ہوں کہ یہ اس کا input jack ہے یہاں سے ہماری supply جاتی ہے فیلٹر ہوتی ہے اس کو یہاں سے تھوڑا سا اس کی کی جاتی ہے یہاں پر ایک فیوز لگا ہوتا ہے اس میں فیوز میسنگ ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو نکال آوائے ریپیرنگ کے لیے یہاں سے ہماری پاور آتی ہے اس کے بعد یہاں سے ہوتی ہے گزرنے کے بعد یہ پھر دوبارہ ہماری supply یہاں پہ بنتی ہے اور regulate ہو کے مختلف voltages میں جاتی ہے یہ ہماری آئی سی ہے یہ ہماری کنٹرول آئی سی ہے جو کہ پورے سسٹم کو کنٹرول کرتی ہیں یہ جو آپ کو دو ریلے نظر آرہی ہیں یہ ہماری آؤپورٹ کے لیے ہماری آؤپورٹ ہیں تو یہ ہماری آؤپورٹ ہیں یہ دیکھیں ٹریک آؤپورٹ تو ہماری ریلے آؤپورٹ ہے تو یہ ہمارا چھوٹا سرکر تھا اس کو دیکھ لیجیے بیرل تو یہ ہم نے آپ دکھا دیا کہ اندر سے یہ کیسا ہوتا اوکی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بیس سے تیس وڈ اس کو دیا سکتے ہیں تو اس کی سرکلائی ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئے اس کو ہم یہاں سے پاور دیں گے ہماری گرین لائٹ آن ہو جائے آن ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم نے اس کو کیا دی ہماری لائٹ آن ہو گئی ٹھیک ہے آن ہو گئی اس کے اندر آ گئی ہے اس کو سج سی ڈی میں بتا چک ہوں کہ ہم لوگ اس کو use کریں گے تو یہ ڈرائی کونٹیکٹ ہمارے رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ہم نے کیا ہوا ہے اور ہم نے لائن بریکنگ بریک جو ڈیڈکیشن آف کی لیکن نارملی اس کو آپ نے ریموو نہیں کرنا ہے چینل نمبر ون کے اوپر چینل ون پر میں لگا دیا اگر میں اس کو بھی ایک قسم کا ڈرائی کونٹیکٹ ہے ہمارے کونٹیکٹ جو فیلڈ میں وہاں سے آ رہی آپ ہیزر سیری نارمل بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن فیدہ نہیں ہیزر سیری میں کا سوچ لگا ہوا ہے جو ہی اس کو میں ٹچ کروں گا تو ہماری جو یہ light ہے چینل نمبر ون کی ییلو والی یہ ہماری on ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہٹ آلی ہمیں light چلی گئی چینل 1 آن ہو ہم آواز بھی آ رہی ہو ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم output کو check کرتے ہیں تو ہماری چینل نمبر ون کی جو input یہ ہے 123 اس کی جو output ہے ہماری 7 8 9 سے ملے گی ٹھیک 7 8 9 سے ملے گی اس کی اوپر ہم ایک ایس کرتے ہیں کہ jack لگا لیتے ہیں ایسا ہی jack جس کے اوپر بھی ہم نے یہ نکال رہا ہے 7 8 9 میں دیکھا 7 number ہماری common تھی اور ہم نے سوچز جو left پہ کی ہے یہ normally open condition پہ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے 7 ہمارا 9 کے ساتھ ملا ہونا چاہیے normally حالت میں اس کے لئے ہم ایک meter لیتے ہیں یہ ہم نے اپنا meter لیا meter لینے بعد بزر کے اوپر یہ diode پہ ہے اس کو میں نے کر لیا بزر پہ اب اس کو اگر میں 7 اور 9 کے اوپر اگر ٹچ کرتا ہوں تو اس کو beep دینی چاہیے normally close کی یہ ہماری 7 ہے یہ ہماری 9 ہے ٹھیک ہے یہ ہماری نہیں دی رہا 7 اور 8 پہ دیکھتے ہیں نہیں دی رہا کیوں نہیں دی رہا اس کو دی نا چاہیے میرا خیال سے losing ہے let me see let me see یا اگر اس کے connection جو ہے وہ اگر lose ہوں تو ہمارے میٹر سے چیک نہیں ہوتے ہے let me check again 7 اور 9 ٹھیک ہے connection lose تھے یہ ہمارے normally close 7 اور 9 7 اور 9 یہ normally close گئے ہیں اب جو ہی ہم اس کی inputs دیں گے تو 7 کے ساتھ 7 کے ساتھ 9 کے بجائے 8 پہ contact بنے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے آپ کو نظر نہیں آنا یہ دیکھئے 7 اور 8 میں لگا دیا اور میں جو ہی اس کی input آپ اس میں touch کروں گا یہ touch کروں گا ہوں اس کو میں نے نکالا نکال کے چینل نمبر 2 کی اور 2 لگا دیا اسی طریقے سے میں نے اس کی input نکالی چینل نمبر 1 سے نکال کے چینل نمبر 2 کے پر لگا دی ٹھیک ہے اب چینل نمبر 2 جو ہے اس کے ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا نمبر دس اور بارہ دس اور بارہ جو ہے ہمارے نارملی کلوز ہونے چاہیے ٹھیک ہے جو ہی میں inputs جو ہے جو ہی میں inputs اس کی دیتا ہوں یہاں سے تو اس کو بند ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں چینل نمبر 2 یہ ہماری لائٹ آن ہو گئی چھوڑا لائٹ بند ہو گئی اوکے اب ہم اس کو نارملی open جو ہے اس کو دیکھتے ہیں یعنی کہ 10 اور 11 کو ٹھیک ہے یہ ہم نے 10 اور 11 کو ملایا تو ہمارے بیپ آنا شروع ہو گئی چھوڑا open ہو گئی ٹھیک ہے اوکے اگر ہم ان switches کو جو یہ ہمارے switches ہیں ابھی ہم channel 2 کی ہم نے اس کو input دی ہوئی ہے اگر میں channel 2 کے switch کو کر دیتا ہوں رائٹ پہ دیکھیں جو ہی میں نے رائٹ پہ کی تو ہماری light آن ہو گئی اس کا مطلب ہماری یہاں پر relay بھی energize ہو گئی اور relay جب energize ہوئی ہے تو یہ ہمارا common point ہے پہلے یہ ہمارا جو ہے وہ بغیر signal کے close دے رہا تھا یہ open دے رہا تھا اب یہ close دے رہا ہوگا یہ open دے رہا ہوگا اور جو ہی اس کو connect کریں گے تو اس کے بعد یہ اس کی position چینج ہو گئی ٹھیک ہے اس وقت ہماری جو inputs ہیں open ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری یہاں پہ جب یہ دیکھئے اس کو میں نے common پہ لگایا common پہ لگا کے یہاں پر پہلے normal ہی ہمارا بیپ آتی تھی اب نہیں آرہی یہاں بھی آرہی ہماری ٹھیک ہے تو ہم جو ہی اس کو ابھی input دیں گے تو بلکہ reverse function ہوگا یہ دیکھئے ٹھیک ہے پہلے ہم ملاتے تھے light ہماری on ہوتی تھی اب ہم ملا رہے light off ہو گئی کیونکہ ہم نے اس کی سوچ کی position چینج کر دی ہے یہ واپس میں کرتا ہوں تو یہ پھر دوبارہ جو ہے پہلی حالت میں آگئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے یہ safety barrier ہے اس طریقے سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کے بارے میں جو بھی possible معلومات میں آپ کو دے سکتا تھا وہ میں نے دی ہے ٹھیک ہے اور اتنی معلومات بھی اگر آپ کو سمجھ آگئی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میری جو محنت ہے وہ اس کا صلاح مجھے مل گیا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جو علم ہے اس کو باٹنا چاہیے اس کو transmit کرنا چاہیے تو اس لیے آپ کے پاس آپ کے عرد و عرد کوئی بھی ایسے اشخاص جو کہ control automation کا کام کرتے ہوں جن کو چیز سے واسع پڑتا ہو ان کو آپ یہ چیز یہ ویڈیوز شیئر کریں ان کو بتائیں خود بھی بتائیں پڑھائیں سمجھائیں اور جہاں تک possible ہو ان کو آپ مزید آگے شیئر کریں علم کو شیئر کرنا جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے تو آپ سے request ہے کہ آپ میرا جو چینل ہیں اس کو subscribe کریں subscribe کر کے ان کو لازمی دوسرے جو بندے ہیں ان تک آپ پہنچائیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کو ثواب دے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں جب تک کے لیے اللہ حافظ